موسیقی لاہور میں پہلی بار سسٹینیبل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے الڈریو کو سسٹینیبل سمارٹ سٹی بنانے کی اصولی منظوری دے دی سسٹینیبل موڈل کے لیے ایل ایڈی کی چھے سکیموں میں سٹریٹ اور روڈ لائٹس کو سولر لائٹس پر منتقل کیا جائے گا گرین بیلٹس ایکپا فائر ریش شارج اور پارشی پانی کو محفوظ بنانے پر بھی عمل کیا جائے گا لیڈی بانوں کے لیے الہیدہ بازار اور سکیم میں سائن بورڈ لکھائے جائیں گے چہہ یونیورسٹیز میں وائز چانسلر کی تائیناتی کے سمری تیار پہلی پوزیشن پر آنے والے نام لاہور نیوز نے حاصل کر لیے ذرائع کے مطابق لیہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر زبیر بھکر یونیورسٹی میں ڈاکٹر سعید بزدار کو وی سی تائینات کیا جائے گا اوکڑا یونیورسٹی کے لیے ڈاکٹر ایس مبین اور جھنگ یونیورسٹی کے لیے فہیم آفتاب کا نام فائنل کیا گیا پنجاب کے کسانوں کے لیے بری خبر حکومت نے گرین ٹریکٹر سکیم کا دائرہ کار کم کر دیا بیس ہزار کے بجائے صرف پچانویں سو کسانوں کو ٹریکٹر ملیں گے ٹریکٹر پر دی جانے والے سبسڈی کو بھی پندرہ سے کم کر کے دس لاکھ روپے کر دیا گیا ایک سال میں ہی تمام ٹریکٹرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا کرپشن نے ایک اور اچھے ادارے کی بندش کا سامان پیدا کر دیا خال پنجائت ایتھارٹی کو بند کرنے کی جانے مزید بے شرف ریشنلالزیشن کمیٹی نے ایتھارٹی بند کرنے کی سمری صوبائی کابینہ کو بھیجوا دی کابینہ کی منظوری کے بعد ایتھارٹی بند کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کمیٹی نے اپنی سمری میں خال پنجائت ایکٹ کی منسوخی کی سفارشات کر دی ایتھارٹی کے تمام اصحابات ریونیو، لینڈ، گاڑیاں، محکمہ، ایریگیشن کو منتقل کرنے کی سفارش پنجاب حکومت صاف پانی کمپنی کو پنجاب آبے پاک ایتھارٹی میں زم کرنے پر تحال تزبزب کا شکار گورننگ بوڈی کا سابق حکومت کو صاف پانی کمپنی کے اصحابات نہ لینے کا فیصلہ اساسوں کی منتقلی نہ کرنے کا فیصلہ صاف پانی کمپنی کے نیب میں جاری کیسز کے باعث کیا کیا صاف پانی کمپنی کی درجنوں لگجری گاڑیاں اور دیگر املاک چار سالوں سے استعمال میں نہیں لائی جا رہی پنجاب پولیس کا سیکنڈ کواٹر کا بجٹ پنجاب حکومت نے جاری کر دیا سیکنڈ کواٹر میں پنجاب پولیس کو چھتیس ارب روپے کا بجٹ جاری سپیشل برانچ کے لیے ایک ارب اٹھارہ کروڑ سٹی پولیس کے لیے ایک ارب تنتالیس کروڑ کے فنڈز جاری پہلے کواٹر میں پنجاب پولیس کو چوبن ارب کا بجٹ جاری کیا گیا چار کواٹر میں پنجاب پولیس کو پنجاب حکومت بجٹ جاری کرتی ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ کی تاخیر سے شروع عراقین ایوان میں پہنچ گئے سپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اسمبلی جلاس کا آغاز تلاوت نات اور قومی ترانے سے ہوا اجلاس میں گورنمنٹ بزنس کے علاوہ عام بحث ہوگی مزیراعلا پنجاب کا شنگھائی تاون تنظیم کانفرنس کے شروع کی قیامت کا خیر مقدم مریم نواز بونی پاکستان میں سربراہان مملکت کی قیامت خوشائند امر ہے ایس سی او سمٹ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی تجاج یہ شکل بھی دیتا ہے کہ ایک صوبے کی حکومت دارالخلافے پر تواتر کے ساتھ جیسے سوامنات کے مندر پر حملے کیے جاتے ہیں اور وہ کو معمود غزنوی ہیں اور بن کر آتے ہیں کہ انہوں نے وہ مندر ڈانے ہیں لشکر بند جتھے ساتھ لے کر آنے ہیں وہاں کی پولیس فورس ساتھ لے کر آنی ہیں فائرنگ سے بھی اجتناب نہیں کرنا جہاں پر آپ کو کوئی لاو اینڈ آرڈر جو صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ پورے پورے وہاں کے پولیس کے کنٹنجن ساتھ لے کر کرین ساتھ لے کر اور مسلح لوگ ساتھ لے کر دارالخلافے پر چڑھائی کر دیں گے دھرنوں اور احتجاج کی کہانی دو ہزار چودہ سے شروع ہوئی دو ہزار چودہ کا دھرنہ پوری منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا چینی صدر کے دورہ پاکستان سے قبل ٹینٹ لگا کر لوگوں کو بٹھا دیا گیا دھرنے کے بعد چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پریس کونفرنس بولے آئین میں احتجاج کے حق سے متعلق وفات کو کلیر فیکٹ دینے کا کہا ہے یہ خیبر پختون خان سے پولیس اور مشنری لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے ہیں موسم سرما کے آمد کے ساتھ ہی آٹے کی طلب اور رسد میں اتار چڑھاؤ آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا لاحے عمل تیار آٹے کے نوٹیفائیڈ قیمتوں کو برقرار رکھنے کی سمری تیار صبح پنجاب میں چار لاکھ میٹرک ٹرن گندم کا اجراء کرنے کا فیصلہ حکومت پنجاب کو سرکاری گندم اٹھائیس سو روپے فیمن ریلیس کرنے کی سپارشات تیار مہنگائی کی چکی میں پیسی عوان پر ایک اور وار گھی اور آئل کی قیمتوں میں دس روپے سے پچاس روپے فکیلو تک اضافہ درجہ اول کا کی دس روپے اضافے کے بعد چار سو نوے درجہ دوم کا کی بیس روپے بڑھ کر چار سو ستر روپے فکیلو درجہ سو ام کا کی پچاس روپے اضافے کے بعد چار سو چالیس روپے ہی آئل مالکان کے مطابق گھی کی قیمتوں میں اضافہ مارکیٹ میں ادم استحکام کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری طرف سے ریٹس نہیں بڑھائے گئے شہریوں نے یوٹیلٹی سٹور سے مو موڑ لیے یوٹیلٹی سٹور پر ویرانی کے ڈیرے دالیں اور شاول مارکیٹ سے پندرہ روپے تک سستے مگر خریدنے والا کوئی نہیں چینی ایک سو تریپن روپے کلو پانچ کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو روپے میں دستیاب غریب اور متوسط طبقے کا مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا سبزیوں اور پل غریب کی پہنچ سے گوستوں دور مارکیٹ میں پیاز ایک سو ساتھ ٹیماتر ایک سو بیس لیسن شہ سو پچاس ادرک تیرہ سو روپے کلو پیچا جا رہا ہے موسیقی